موسیقی 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 اکل کی بات کی ہے تنہیں ہمارے جسموں پر تھوکے بازی کا خول چڑھا ہے لگتا ہے تنہیں مہا بھارت نہیں پڑھی گوگا کپور گزرے زمانے کا ایک ایسا ویلن جو اپنی بھاری بھرکم آواز کے چلتے بہت مشہور ہوا سلور سکرین سے لے کر چھوٹے پردے تک گوگا کپور نے اپنی دمدار ایکٹنگ سے لوگوں کا دل جیت لیا رنگ منچ کے دنیا میں تو انہوں نے اپنے ہنر سے لوگوں کو اپنا قدردان ہی بنا لیا تھا لیکن جب فلموں میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو وہاں بھی یہ ہر کسی کے فیوریٹ بن گئے کسہ ٹی وی پر آج پیش ہے گوگا کپور کی زندگی کی کہانی ہم جانیں گے کیسے گوگا کپور ایکٹنگ کی دنیا میں آئے اور کیسے ایک وقت پر بھارت کے لوگ ان سے بہت نفرت بھی کرنے لگے تھے گوگا کپور کا جنم ہوا تھا پندرہ دسمبر انیس سو چالیس کو پکے طور پر تو کسی کو نہیں معلوم کی یہ کہاں پیدا ہوئے تھے لیکن دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دیش کو آزادی ملنے سے پہلے گجراوالا شہر میں پیدا ہوئے تھے بھارت کا بٹوارہ ہوا تو گجراوالا پاکستان کا حصہ بنا اور ان کا پریوار پاکستان سے بھارت آ گیا ان کا اصلی نام تھا رویندر کپور لیکن فلموں میں انہوں نے اپنا نام گوگا کپور کر لیا تھا بھلے ہی گوگا کپور نے فلموں میں خوب کام کیا ہو لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ کیول تھیٹر ہی کیا کرتے تھے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کیول انگریجی ناٹکوں میں ہی کام کرتے تھے انگریجی میں ان کا ابھینے دیکھ کر لوگ ان سے کافی پرباویت ہوتے تھے اور اپنے اسی ہنر کے دم پر انہوں نے 1971 میں ریلیز ہوئی فلم جوالہ میں پہلی دفعہ ہی بڑا شاندار رول حاصل کیا تھا فلم میں ان کے کام کو کافی پسند بھی کیا گیا تھا سال 1973 میں ریلیز ہوئی امیتاب بچن کی سپر ہٹ فلم زنجیر میں یہ گوگا کے کردار میں نظر آئے ان کا یہ کردار بے شک کافی چھوٹا تھا لیکن اس چھوٹے سے کردار میں ہی انہوں نے اپنی زبردست چھاپ چھوڑی تھی اسی فلم سے امیتاب بچن کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہو گئی تھی اور اس کے بعد گوگا کپور وہ امیتاب بچن کئی فلموں میں ساتھ نظر آئے تھے ان کا ابھی نے اتنا شاندار تھا کہ پہلی فلم کے بعد ہی کئی ریزنل فلموں کے آفرز بھی انہیں خوب ملنے لگے تھے انہوں نے کچھ ریزنل فلموں میں کام بھی کیا تھا حالکہ بعد میں کمزور کہانیوں کی چلتے انہوں نے ریزنل سینیما میں کام کرنا بند کر دیا بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ گوگا کپور کے کریئر کی دوسری فلم تھی ایک کماری ایک کمارا سال انیس سو تیہتر میں ریلیز ہوئی اس فلم میں انہوں نے ویلن کا کردار نبھائے تھا اس فلم میں انہوں نے اتنا زبردست کام کیا تھا کہ اس کے بعد تو ان کا کریئر ویلن کے روپ میں چل نکلا دھیرے دھیرے گوگا کپور مشہور ہونے لگے اور ان کی شکشیت نے انہیں ایک ایسا ویلن بنا دیا جس سے لوگ اصل زندگی میں گھبرانے لگے جہاں ایک دور میں لوگ کین سنگھ و پران جیسے ویلن سے خوف کھاتے تھے تو وہیں بدلتے دور کے ویلن کے طور پر گوگا کپور ستھاپیت ہو چکے تھے ان کا ڈیل ڈال اور ان کی بھاری بھرکم آواز نے انہیں اتنا مشہور کر دیا کہ لوگ سچ میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کچھ ایسی فلمیں بھی کی ہیں جس میں یہ کوئی ویلن نہیں بلکہ پوزیٹیو رول میں نظر آئے ایسی ہی ایک فلم تھی قیامت سے قیامت تک جو کی آمیر خان کی پہلی سپر ہٹ فلم تھی اس فلم میں یہ کوئی ویلن نہیں تھے ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا تھا حالانکہ ان کے سب سے اتکرشٹ رولز کی بات ہو تو یہ وہی رولز ہوں گے جن میں یہ ویلن بنے تھے منموہن دیسائی کی فلم توفان میں ڈاکو شیطان سنگھ کا ان کا کردار بھلا کون بھلا سکتا ہے وہی فلم اگنی پتھ میں بھی ان کا رول بہت مجبوط تھا جو کی انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے نبھائے تھا گوگا کپور کے کریئر کی پرمکھ فلموں کی بات کریں تو انہوں نے ہی را فیری خون پسینہ میں تلسی تیرے آنگن کی مکدر کا سکندر میشٹر نٹوالال دو اور دو پانچ دوستانہ شان یارانہ لاوارس ستے پہ ستہ کولی بیتاب ارجن ساغر جھوٹی مرد گنگا جمنا سرسوتی اللہ رکھا جنگل کی بیٹی سڑک چھاب علاقہ ہاتم تائی تھانے دار جنگل لو پتھر کے فول قربان پولیس آفیسر جگر میں کھلاڑی تو اناڑی راجہ کی آئے گی بارات ریفیوجی ہندوستان کی قسم اور رن جیسی فلموں میں کام کیا چھوٹی بڑی ملا کر انہوں نے تین سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا تھا ان کی آخری ریلیشٹ فلم تھی سال دو ہزار چھے میں آئی دروازہ بند رکھو اس کے بعد یہ بیمار رہنے لگے تھے تو انہوں نے ایکٹنگ سے خود کو دور کر لیا تھا گوگا کپور کے کریئر کی بات ہو تو بی آر چوپڑا کی مہا بھارت کی بات ہر حال میں کی جائے گی ان کے ایکٹنگ کریئر کے سب سے یادگار رولز میں سے ایک تھا مہا بھارت میں ان کے دوارہ نبھایا گیا کنس کا کردار اس کردار میں تو یہ ایسے بس گئے تھے کہ لوگوں نے حقیقت میں ہی انہیں کنس سمجھ لیا تھا کہنا چاہیے کی گوگا کپور کے کریئر کو پھر سے چمکانے میں مہا بھارت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے مہا بھارت نے ویسے بھی کئی ایکٹرز کا کریئر چمکا دیا تھا کنس کے کردار میں گوگا کپور ایک دم فٹ لگتے تھے عالم یہ تھا کی گوگا کپور اگر کہیں گھومنے بھی نکل جائے اور لوگ انہیں دیکھ لیں تو اکثر لوگ ان سے ایک ہی سوال کرتے تھے کی آپ نے اپنی بہن دیو کی پر اتنا زیادہ تیچار آخر کیوں کیا ویسے مہا بھارت سے پہلے یہ دور درشن کے بہت مشہور شو رہے بنیاد میں آتما رمن کے کردار میں نظر آ چکے تھے گوگا کپور نے زی ہورر شو کے بھی کچھ اپیسوٹس میں کام کیا تھا گوگا کپور کی ایک خاصیت تھی کہ وہ چاہے کسی بڑے کردار میں نظر آئیں یا پھر کسی چھوٹے کردار میں یہ اپنے کام سے اس کردار کی ایسی چھاپ چھوڑتے تھے کہ وہ کردار لوگوں کی ذہن میں کچھ سمیں تک کے لیے بچ جاتا تھا امیتاب بچن کی فلم اگنی پتھ میں بے شک مین ویلن ڈینی تھے لیکن گوگا کپور نے بھی بڑا زبردست کام اس فلم میں کیا تھا ان کی نجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے شانتہ کپور جی سے شادی کی تھی شانتہ کپور اور ان کی تین بیٹیا ہوئی ان کی بڑی بیٹی کا نام ہے پائل کپور اور یہ تھیٹر و فلموں میں ایکٹنگ کرتی ہیں انہوں نے اپنا بڑیا نام بھی بنایا ہے ان کی دوسری بیٹی کا نام ہے شیلی کپور اور تیسری بیٹی کا نام ہے سونو کپور تیس مارچ دو ہزار گیارہ یہی وہ تاریخ تھی جب لمبے وقت سے بیمار چل رہے گوگا کپور نے ستر سال کی عمر میں اس دنیا سے ودائی لے لی گوگا کپور کا بھینے کا سفر بہت شاندار و دمدار رہا انہوں نے کئی بہترین رول نبھائے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انہیں کبھی بھی وہ سرکھیاں نہیں مل سکی تھی جو کہ ان کے سمکالن دوسرے ابھینے تاؤں و ویلینز کو ملی مگر اتنا ضرور کہا جائے گا کہ اپنی دمدار شکشیت اور شاندار آواز سے انہوں نے بولی وڈ میں اپنا وہ مقام بنایا تھا جس کا خواب کئی ابھینیتہ دیکھتے رہ جاتے تھے قصہ ٹی وی و قصہ ٹی وی کے سبھی درشکوں کی طرف سے گوگا کپور جی کو شت شت نمن موسیقی